ہیلو نمشکار جہن دوستوں کیسے ہیں آپ سب کافی دنوں کے بعد ملنا ہوا وڈاپ کرکٹ ورلڈ کپ ختم ہو چکا ہے اور دو مہینے کے بعد تھوڑی فرصت ملی تو میں نے پریوار کے ساتھ چار دن کا بریک لیا ساتھی ایک ویب سیریز کا پینڈنگ کام شوٹ کر کے آیا ممبائی میں اور اس بیچ اپنی پہلی ہندی فیلم ریلیس دی آرچیز کی پریمیئر شو پہ بھی گیا تھا اپنی وائف میہا کے ساتھ ان ممبائی لاسٹو بہت مزہ آیا اور دوستو فیلم کی ریلیس کے بعد مجھے ویٹس ایپ سوشل میڈیا اور یہاں یوٹیوب پر اتنے سارے لوگوں نے میسیج لکھے کومنٹ کیے کنگریچولیٹ کیا پیتا جی کو لے کر کومنٹ لکھے کہ وہ آج ہوتے تو کتنے خوش ہوتے ایک آدھ انٹریو کیلئے مجھے کالز بھی آئے کہ ٹوم آلٹر صاحب کے بیٹے کی پہلی ہندی فیلم ریلیس ہوئی ہے اور دوستو سوشل میڈیا پر اتنے گمنام لوگوں سے اتنی پیارے باتیں پڑھ کر میرا حوصلہ کافی بڑھ چکا ہے پچھلے تین دنوں میں کیونکہ جیسے کہ میں نے کئی ویڈیوز میں بتایا آپ کو میں کبھی ایکٹر بننا نہیں چاہتا تھا اگر ایسا کرنا تھا تو میں شاید بیش سال پہلے کالے سے نکل کر ایسا کچھ پریاس کرتا پچیس کے عمر سے میں ایک سپورٹ جنرلیس رہ چکا ہوں اور ایکٹنگ کو صرف دوہزار انیس سے سیریز پہ لیا میں نے جب ایمیزان پرائیم کی ویب سیریز افسوس میں ایک اہم کردار نبھانے کا بہکا بھی اور جب سے وہ سیریز دوہزار بیس میں ریلیس ہوئی تو کچھ آفرز آئے ہیں میرے پاس جن میں سے ایک تھی زویا اپتر کی فلم دہ آرچیز جو ساتھ ڈیسیمبر کو نیٹفلکس پہ آئے ہیں اس فلم میں میرا چھوٹا سا رول ہے اس مائک گونز جب زویا اپتر اور نیٹفلکس کی فلم میں ایکٹنگ کرنے کا موقع ملا پچھلے سال تو میں نے رول کی لمبائی نہیں دیکھی سیدھے ہاں کہا جب میں نے آڈیشن پاس کی میں نے کہا بھائی رول کی دوریشن کے بارے میں مجھ سوچ بس اچھا کام کر اچھا پرائیاس کر اور لوگ تمہیں ہوپفلی پوٹس کریں اور دوستوں یہی ہوا ہے میرے ساتھ پچھلے کچھ دنوں میں اتنے لوگ سے میسجز آئے جب سے یہ فلم فرائیڈے کو ریس ہو بہت بہت اچھا لگا ہے مجھے سچ کہوں آپ سے اور اس بیچ جیسے کہ میں نے ایکسپیکٹ کیا تھا فلم کو لے کر بہت نیگٹیو کامنٹس بھی آئے جو کہ بلکل ٹھیک ہے کیونکہ آپ لوگ یعنی کی جنتہ آپ ہی ایک فلم یا ایک ویب سیریز کو سفل بنا سکتے ہیں اور جنتہ کی آواز سننی بہت ضروری پرمتو کئی کئی بیٹوگے کامنٹس بھی آئیں مجھے لے کر جنہیں دیکھ کر ہسنے کے سوائے کوئی چاہ رہی نہیں رہا کہ میں بھی ایک نپو کیڑ ہوں بے شک مجھے اس شب سے جوڑنے کے بعد کچھ لوگ نے میری تعریف بھی کی جہاں فلمیں میری پرفارمنس کی بات رہی اگر دوستو جن گمنام لوگوں کو اس شب سے نفرت ہے وہ خود اس کا مطلب بھی نہیں سمجھتے شاید نا کی یہ کہ اس شب کے اپیوگ سے آپ کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں اور اسی بات پر مجھے خاصی آتی کہ میں کس طرح کا نپو کیڑ ہوں بھائی ایک تو میں کیڑ نہیں ہوں میں بیالیس سال کا ہوں اور اگلے مہینے تینٹالیس کا ہو جاؤں گا ٹھیک ہے اور اس سے بڑی بات یہ ہے کہ میرے پتاجی شری ٹوم موٹر صاحب انہوں نے کبھی میری سفارش نہیں کی پتاجی دوہزار سترہ میں اس دنیا سے جل بسے پھر یہ فلم مجھے ان کے نام کی وجہ سے مہین ملی دوہزار پائیس پتاجی نے مجھے کبھی لانچ نہیں کیا کبھی نہیں کہا کہ بیٹا تم ایکٹر بن اس دنیا کو چھوڑنے سے پہلے انہوں نے زویا افتر کو کال کر کے نہیں کہا کہ جینی کو چانچ دینا اپنی اگلی مووی میں تو دوستو میں کہا سے نپو کیڑ بن گیا میں نے اس فلم کی کاسٹنگ کو لے کر انسٹر ٹیم پر ایک پوست دیکھا اپلائی کیا چار بار اوڈیشن کیا تب جا کے ایک چھوٹے سے کردار کا روڈ دیا جس کیلئے میں کاسٹنگ والوں اور اپلائی زویا کا ہمیشہ آبھاری رہوں گا اتنی سی بات ہے بس اس میں اس میں نیپوڈیزم کہاں سے ہے نا کافی بیوکوفی والی بات مجھے مائک گومز کا کریکٹر پلے کرنے میں بہت مزہ آیا اس فلم کافی سیکھنے کو ملا مجھے مینے پاٹک صاحب کے ساتھ میرے میکسیمم سینز تھے اور وہ اتنے بڑیاں کلکار ہیں اتنے بڑیاں پرفورمر ہیں اور انسان بھی اگستیا ننڈا کے ساتھ میرا ایک سین تھا اور مجھے وہ بہتی کابل ایکٹر لگ اور آکر زویا اکتر کے ساتھ کام کرنے کا موقع حالا کوئی ایکٹر کیسے انکار کر سکتا ہے it was a lovely chance to be a small part of the arches so thank you to everyone who's commented on this channel on my community page on my social media pages and who's messaged or called me since the film released to say well done Jay dil سے آپ سبی کو شکر واقعی دوستون چلتا ہوں stick around on my channel i'm back now after a long break so hang around we'll get a lot more videos for you and you have a great day take care Jai